اسلام علیکم دوستو آج کی میری ویڈیو ہے کہ ہمارے پودھے جو ہوتے ہیں فلاورنگ پہ نہیں آٹھے اور جو پودھے فلاورنگ پہ آتے ہیں وہ فلاور negative کر دیتے ہیں کیا وجہ ہوتی کہ پودھا فلاورنگ پہ آتا ہے فلاور جو ہے فول میں کنورٹ نہیں ہو رہا تھا یا کچھ پودھے ہوتے ہیں جن کی ایج بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر فلاور نہیں آ رہتے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلاور بہت زیادہ آئیں آپ کا چاہے چھوٹے سے چھوٹا پودا ہے اس پر فلاور بھی آئیں گے اور وہ پھل میں کنڈورٹ بھی ہوں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستہ یہ لائم کا پودا ہے جسے ہم مٹھا بول دے اس کی ایج جو ہے تقریباً تین سال ہو گئی ہے اور یہ اب جنوری چل رہا ہے دو ہزار چوبیس اور اس پر کبھی بھی فلاور نہیں ہے یہ فلاور آنے ہیں تو دور کی بات ہے یہ پودا جو ہے اب مرنا شروع ہو گیا تو اسے ہم کس طرح بچا سکتے ہیں یہ اس جگہ پڑا ہوا ہے جہاں پہ بلکل بھی دھوپ نہیں آرہی مورنکی جب دھوپ اس کے اوپر آتی ہے تو تقریباً جو ہے وہ تقریباً جو ہے دووجہ کے بعد اس کے اوپر دھوپ آتی ہے تو ٹھیک ہے پہلی گلتے ہم نے کیا کی کہ اس کے اوپر دھوپ جو ہے بہت لیٹ آرہی مورنکی دھوپ نہیں آرہی اور اس وجہ سے اسے آور وارٹرنگ بھی ہو گئی ہے جیسے بارشیں ہوئی ہیں تو اس کے اوپر دھوپ آئی نہیں تو جو اس کی سول کو ٹرائی کرے گی پودا جو ہے تقریباً مرنے والا ہے تو ہمیں اس سے پھل بھی چاہیے اور پودے کو بچانا کیا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا اس پودے کو ہے جہاں میں اس لکیشن پر لے آیا ہوں جہاں مورنک کی دھوپ آئے گی ٹھیک ہے مورنک کی دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے پھل لینے کے لیے اور واقعی جو ٹریٹمنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ہم کیا کریں کہ یہ پودا صحت مند بھی ہو اور پھل بھی دے ہمیں دوستہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو میں آپ کو ایک سپری بتا رہا ہوں وہ کس طرح بنانا ہے یہ درکہ پیس ہے جو ہم نے اتنا سا ڈال دیا اور یہ دارچنی ہے بڑی یہ بھی ہم نے جو ہے اس میں ایڈ کرنی ہے اور یہ جو ہے بادیا کھٹائی کے پھول ہیں یہ بھی جو ہے ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے سپری میں اس کے بعد جو ہے ہم نے این پی کے جو خواد ہے وہ اس میں ایڈ کرنی ہے خواد دیکھ لیں اتنی سی ہی ڈالنی ہے آپ نے پھر جو ہے اس میں ڈی اپی ایڈ کریں گے اور یہ پوٹاش ہے یہ بھی ہم نے اسی سپری میں ایڈ کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ نے اتنی ہی چیزیں ڈال لی ہیں ڈی لیٹر بوٹل کے حساب سے میں بنا رہا ہوں یہ سبھی چیزیں ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں میں نے ڈی لیٹر تقریبا پانی ڈال دیا ہے تو اس کا ہم سپری بنائیں گے اسے ہم نے اب کرنا کیا اسے ہم نے تقریبا جو ہے دس منٹ تیز آنچ کے اوپر جو ہے اس سے پکانے اور اس کا لیکوٹ بنانے دوستو اس کو آپ نے پھر ٹھنڈا کرنا اور ڈی لیٹر بوٹل میں ہے جو آپ نے پھر ڈال لینا اور اسی اسی طرح آپ نے پودوں کے اوپر سپری نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت ہیوی ڈوز ہے اس میں سے جو ہے ہم کچھ کوانٹیڈی میں نکالیں گے دوسری بوٹل میں تو اسے جو ہے ہم اپنے پودوں پہ کریں گے ابھی یہ کچھ ملٹ نہیں ہوا تو کچھ دن بڑا رہے گا تو یہ خود بہ خود جو ہے یہ بھی غائبہ ہو جائے گا تو اسے ہم نے یوز کس طرح کرنا ہے اسے ہم نے جو ہے دوسری بوٹل میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈی لیٹر کے اس میں ہم نے جو ہے اتنا سا ہی ایٹ کرنا ہے اور باقی جو ہوگا اس میں ہم نے پانی ڈال دینا اور یہ پھر جو ہے لیکوٹ تیار ہوگا اس کی قوانٹیٹی دیکھ لیں آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے اس میں زیادہ نہیں ڈالنا اگر زیادہ ڈالیں گے تو آپ کے پودے جو ہیں پھر جل بھی سکتے ہیں تو اس بوٹل میں جو ہے واقعی آپ نے پانی ایڈ کرنا اور پانی کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا تاکہ سپریج جو ہے اس میں مکس ہو جائے تو یہ سمجھ لیا آپ کا سپر سپریج تیار ہو گیا تو اسے میں پودے پر اپلائی کروں گا اور ساتھ ہی آپ کو اس کا ریزل بھی دکھاؤں گا ہوتی تو آپ نے کوئی بھی جڑی پھوٹی ہوگی اس سے نکال دینا اور اور وارٹنگ اس پودے میں ہوئی ہوئی ہے کیونکہ بہت عرصے سے جو ہے شیڈی ایری میں ہی ہے تو اس کو ہم نے گوڑی کرنا اور فل سن لائٹ میں رکھنا ہے تاکہ گوڑی کرنے سے جو ہوگا ہے اس کی جو سوئل ہے وہ سوکھے گی پودے کو اکسیجن ملے گی جو اور وارٹنگ کی وجہ سے رکی ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے اور پودا آپ کا مورننگ کی دھوپ سے شروع ہو وہاں آ رہا ہے چنوری دو ہزار چوبیس چل رہا میں نے سپری بنا لی اپنے مرتحبے پودے کو بچانا بھی ہے اور اس کے اوپر فلاور بھی لانے اور پودا جو ہمارا بہترین گروتھ کرے سپری آپ نے کرنا ہے اس سے اچھی طرح کر دینا اس کی کوئی بھی شاہد جو ہے ٹرائی نہ رہے پورے پودے کو جو ہے آپ نے بھر دینا اور یہ سپری جو ہے آپ نے لگا تار تین دن اپنے ہر پودے پہ کرنا ہے تو اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے دوستو ایک مہینے بعد کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی سوئل دیکھ لیں کتنی ڈرائی ہو چکی ہے پہلے آپ نے سوئل دیکھتے کتنی گیلی ہوئی تھی تو تقریباً ایک مہینہ میں اسے پانی نہیں دیا اس سوئل اب جا کے جو ہے ڈرائی ہوئی ہے اب ہم نے اسے پانی بھی دینا پودا دیکھ لیں فلاورنگ پہ بھی آ گیا اور ہیلتھی بھی ہو گیا اگر یہ پودا ہیلتھی نہ ہوتا پھر اس نے فلاور نہیں اٹھانا تھا صرف اس نے پتے ہی نکالنے تھے تو یہ سپریے کا کمال دیکھ لیں کہ کیسا ہوا ہے سوئل دیکھ لیں ماشاء اللہ کتنی اچھی گروت پہ آیا کتنے اچھے فلاوری اٹھائے ہیں اور اس میں پھل میں بھی کنورٹ ہوں گے یہ سپریے آپ نے فلاورنگ کے دوران بھی کرتے رہنا ہفتے میں آپ نے دو بار کرنا ہے لگاتا ہے تین دن یہ سپریے آپ نے لازمی کرنا سوئل جو ہے میں نے دکھائی ہے بلکل ڈرائی ہو چکی ہے تو یہ سوئل اتنی ڈرائی جب ہو جائے تب آپ نے اسے پانی دے دینا یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ جو پودا ہے ابھی فلاورنگ پہ ہے تو اسے ہم پانی دیں گے تو فلاور گر جائیں گے ایسا نہیں اگر آپ پانی نہیں دیں گے تب بھی فلاور ڈرائی ہو جائیں گے کیونکہ وہ زمین کے حساب سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب پانی نہیں دینا فلاورنگ دران کیونکہ اس کی سوئل بلکل ڈرائی ہو چکی ہے پودا بہترین فلاورنگ پہ بھی ہے جب اسے پانی نہیں ملے گا تو پانی کی کمی سے جو ہے یہ اپنا ہوشک ہو دیتا اور سب ہی جو ہے فلاور ڈروپ کر دیتے میرے ساتھ بھی اس طرح بڑی دفعہ ہوا تھا لیکن پھر میں نے بھی جو سیکھا آپ کو بتا رہا ہوں دوستو یہ دوسرا پودا جو ہے ہم آپ کو سٹیڈن ڈرڈ لیمن دکھا رہا ہوں جو کہ بہترین ڈروپ کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے فلاور ابھی تک نہیں آئی میرے پاس جو ہے اسے تین سال ہو چکے ہیں اور جنوری چل رہا ہے ٹھیک ہے جنوری دوہزار چوبیس چیڈرس میں ہم نے اس کی کیا ٹریٹمنٹ کرنی اور جو میں نے آپ کو سپری بتایا اسے کریں گے تو پھر ہی یہ جو ہے مجھے لگتا ہے فلاورنگ پہ آئے گا کیونکہ تین سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ پودا ایک بھی فلاور پہ نہیں آیا سب سے پہلے ہم نے کرنا کہا کہ جو بھی پودے کے اوپر ڈرائی شاخے ہوگی وہ ہم نے کٹ دینے جنوری فرمارس میں بھی یہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی آپ کو کسی بھی پودے جو ڈرائی شاخے نظر ہے وہ فوراں جو آپ نے کٹ دینی ہوتی ہے یہ پودے کو بڑھنے نہیں دے رہی ہوتی اور پھل اٹھانے میں فلاور لانے میں بھی مشکل کر رہی ہوتی ہے تو لازمی جو آپ نے سب ہی ڈرائی شاخے ہیں اپنے پودے سے کٹ دینی ہے تو دیکھ لیں پودے میں سے جو جو مجھے ڈرائی شاخے نظر ہے وہ میں نے کٹ کر دینی ہے اگر آپ یہ ڈرائی شاخے نہیں کٹتی تو آپ کا پودا جو پورا بھی ڈرائی ہو سکتا ہے یہ ایک بیماری کی طرح اسے لگ جاتی ہے تو ہر شاخ کو ڈرائی کر دیتی ہے پودے کی کھروتھ میں یہ بڑا مسئلہ کر رہی ہوتی ہے تو دیکھ لیں آپ نے اس طرح کی شاخے بھی جو ہیں وہ کٹ دینی ہے سپریہ آپ نے جب بھی گرنا بودل کو اچھی طرح ہلا دینا اور یہ دوسرا پودا ڈرائی لیمن جس کے اوپر فلاور کبھی نہیں ہے میں اس کو سپریہ کروں گا اس کے اوپر پھر دیکھتے ہیں کیا زلڈاتا ہے یہ دوسرا پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈرائی لیمن اسٹیلیا نے اس کے اوپر بھی فلاور جو ہے نہیں آئے تھے تقریباً جو ہے تین سال اس کی ایج ہو چکی ہے اگر آئے تو پھر ڈرائی لیمن جب مجھے یہ بھی ڈر تھا تو اس لئے جو ہے میں اس پر سپریہ کر رہا ہوں اور یہ سپریہ آپ نے لگاتار جو ہے تین دن کرنا ہے ایک ہفتے میں دوسرا تقریباً ایک مہینے بعد کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تین سال سے اس پودے کے اوپر جو ہے فلاور نہیں آئے تھا تو اس سپریہ سے دیکھ لیں کہ فلاور آگئے اور یہ فلاور جو ہے دروپ بھی نہیں ہوں گے تو یہ سپریہ جو ہے آپ فلاوروں کے اوپر بھی کر سکتے باقی سپریہ میں روک رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے جو ہے فلاورنگ کے دوران سپریہ نہیں کرنے لیکن جب یہ فلاور آجے تب ہی بھی جو ہے آپ نے اچھی طرح پودے کے اوپر سپریہ کرنے اور انشاءاللہ یہ جو پودہ ہے فلاورنگ میں کنورٹ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے آپ کی سوئل رائی ہونی چاہیے جس طرح میں نے بتایا پودہ گوڑی کیا ہوا مورننگ کی دھوپ اس کے اوپر آ رہے ہوں اور باقی جو ٹریٹمنٹ ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا کرنے ابھی فیلال ہم نے آ رہا مسئلہ تھا کہ پودہ فلاورنگ پر نہیں آ رہا دیکھ لیں سوئل اس کی اتنی گیلی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پودہ جو ہے مورننگ کی دھوپ میں ہے تو انشاءاللہ اس کے پر ریڈ لیمن بھی لگیں گے اس کی بہرما فل ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو آپ لوگ جو ہیں یہ سپریل لازمی اپنے پودوں پر اپلائی کریں پھالدار پودوں پر کریں سبزیوں پر کریں خاص طور پر یہ انہی کے لئے بنایا گیا اگر آپ ایسے کوئی پودے دوسرے ہیں پھالدار پودے اور سبزیوں کے علاوہ ہیں تو وہ گروتھ اچھی کریں گے باقی یہ مین جو کام کرتا ہے پودوں کے فلاور ڈروپ ہونے سے بچاتا ہے اور روکتا ہے اور فلاورنگ کو بہت زیادہ لاتا ہے جس پودے پر فلاور نہیں آتے اس پر آپ اپلائی کریں اور دیکھیں کس طرح فلاور آتے ہیں دوستو یہ بھی اسٹیلین لیون ہے جس کی ایج تقریباً چھ ماہ ہو چکی ہے اور جنوری دو ہزار چوبیس ہی چل رہا ہے تو اس کے اوپر بھی میں سپریل کر رہا ہوں تو اس کا رزل میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسا آتا ہے تو یہ پودہ فلاورنگ پر آتا ہے کہ نہیں آتا کیونکہ یہ میں نے کٹنگ سے لگایا اور جس سے پر میں نے کٹنگ لگائی تھی وہ پودہ جو ہے ابھی تک اس نے بھی جو ہے فلاور نہیں دیئے تھے تو مجھے امید ہے کہ اس سپریل سے جو ہے یہ پودہ بھی فلاورنگ پر آجے اگر ڈرائی شاکر اس کی کٹیں گے تو اسے انشاءاللہ فلاور آئیں گے دوستو اس کو بڑے گملے میں سے میں نکال گیا چھے انچ کے گملے میں لگا اور چھے مہینے اس کی ایج ہے اور یہ دیکھ لیں پودہ بھی جو ہے فلاورنگ کے اوپر آگیا بیس سپریل اپنے سب ہی پودوں کے اوپر اپلائی کریں فل ویڈیو میں نے اس لئے نہیں بنائی میں ہر ویڈیو میں یہ ریزلٹ لازمی دکھاتا ہوں یہ میں نے فلاورنگ کا ریزلٹ آپ کو دکھایا کہ ابھی جو ٹائم ہے جنویر فروی مارچ ہے پھرل تک یہ سپریل آپ کر سکتے ہیں تب ہی آپ کو جو آگے جا کے فائدہ ہوگا تو اسی لئے جو ہے میں نے ویڈیو اتنی ہی بنائی ہے باقی آگے فل کی شیئر کروں گا دوستو یہ بھی اسٹریلین لیمن ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے سائز میں اور ابھی جو ہے یہ فلاورنگ کے اوپر آیا اب جو ہے میں اس کے اوپر سپریل کر رہا ہوں کہ فلاور جو ہے ٹروپ نہ ہو یہ تقریبا جو ہے پورا سال ہی فل لیتا ہے اور دیکھ لیں ابھی بھی جو ہے جنوری چل رہا ہے دوہ ہزار چوبیس اور اس کے اوپر ابھی بھی جو ہے لیمن لگے ہوئے ہیں علاقہ پورا سال ہم اس میں سے لیمن ہارویسٹ کرتے ہیں اور دوبارہ جو ہے یہ پودا فلاورنگ پہ آگیا تو پھر بھی جو ہے اس پہ لیمن لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پودا بہترین ہے اور اس کے فلاور نہ گریں اس لیے میں نے اس پہ سپریل کیا